ہیلو ایبریوان آج ہم منائیں گے مغلائی چکن اس کے لئے ہم ایک پان لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہونے پر ڈالیں گے ایک پیاز سلائس کر رہا ہوا اور پیاز کو ہم فرائے کر لیں گے جب تک یہ ٹرانسپارنٹ نہیں ہو جاتا اور اب ڈالیں گے دس سے بارہ کاجو دس سے بارہ بادام اور ان کو ایک منٹ تک بھول لیں گے اور پھر ڈالیں گے دو ٹماٹے چاپ کرے ہوئے اور ٹماٹوں کو ہم مشی ہونے تک بھولیں گے اب ٹماٹے مشی ہو چکے ہیں انہیں ہم ایک گرائنڈر جار میں نکال لیں گے اور گرائنڈ کر لیں گے اور اب لیں گے ایک پان اس میں ڈال دیں گے دو بڑے ٹیبل سپون آئل آئل کر لیں گے اب پھر ڈالیں گے دو الائچی ایک چھوٹا تار دالچینی کا ٹکڑا کوارٹر ٹی سپون شہی زیرہ ایک ٹی سپون آدھر کلیسن کا پیسٹ اور اسے تھوڑا سا بھول لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سو گرام چکن چکن کو ہم میڈیوم فلیم پر آٹھ منٹ تک بھولیں گے جب تک اس کا کلر گولڈن نہیں ہو جاتا اب یہ چکن اچھے سے پک چکا ہے اس میں ڈالیں گے نمک حلدی ایک ٹی سپون لال مش پاوڈر اور اسے ملا لیں گے اور اب ڈالیں گے دو سو پچاس گرام دہی دہی کو ہم تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پر بھونیں گے ورنہ دہی پھٹ سکتا ہے اور اب ڈالیں گے ہمارا پیاس ٹماٹر اور کاجو اور بادام کا پیسٹ اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اب ڈالیں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اس میں ہم آٹ کریں گے آدھا گلاس پانی اور چکن کو کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے آٹھ سے دس منٹ تک جب تک چکن پک نہیں جاتا اب چکن اچھے سے پک چکا ہے اس میں ڈالیں گے کوت میر اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی اسے ملا لیں گے کور کر کے دو منٹ تک سمپل چھوڑ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مغلائی چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے چپادی یا رومالی روٹی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے دوستان کے ساتھ شیئر دوستان کے ساتھ شیئر